رمضان کی کیا تیاری ہماری ہونی چاہیے دنیا میں جب کوئی بڑا اوکیشن ہوتا ہے کوئی بڑا موقع ہوتا ہے ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں پہلے سے بھئی ہم عید ہمارا سب سے بڑا تہوار عید ہے عید کے لئے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں تو یہ جو رمضان ہے یہ بھی ایک سیزن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک موسم ملا ہے ہمیں نیکیوں کا موسم ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے اللہ کو رازی کرنے کا موسم ہے اس رمضان کے لئے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آج آپ کے سامنے بات کروں سب سے پہلی بات تو آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اگر ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے تو بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے ہی بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں بہت سارے جوان بہت سارے بڑے پچھلے رمضان میں تھے اس بار نہیں ہیں وہ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اٹھا لیتا بھائی ہمارا کوئی اختیار تھوڑی ہے موت پوچھ کے تو نہیں آتی ہم زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تراوی پڑھ سکتے ہیں رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے ایک آدمی حج کر کے آتا ہے ہم بہت مبارک بات دیتے ہیں بھائی آپ حج کر کے آئے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں عمرہ کر کے آتا ہے ہم بڑی مبارک بات دیتے ہیں تو بھائی ہم سب بھی مبارک بات کے لائق ہیں اللہ ایک اور رمضان ہمیں دے رہا ہے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے یہ خوش نصیبی کی بات ہے یہ مبارک بات کے لائق بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باقاعدہ خوشی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے برکت والا مہینہ آ رہا ہے نبی کے جو الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے بڑا خوش نصیبی کا موقع ہے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے ابن ماجہ کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس دو لوگ آئے دو لوگ آئے دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا حدیث میں وضاحت نہیں ہے بعض علماء نے لکھا دونوں سگے بھائی تھے تو دو بھائی تھے یا یہ کہلی جی ایک قبیلے کے تھے ایک خاندان کے تھے دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا اور دونوں میں سے ایک بھائی جو تھا وہ دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا نماز کی پابندی تو بھائی سب لوگ کرتا ہے لیکن وہ نماز کے ساتھ ساتھ پہجد کی بھی پابندی کرتا رہا ہوگا روزے تو سب لوگ رکھتے ہیں رمضان کے وہ نفلی روزے بھی رکھتا رہا ہوگا وہ دین کے لیے اور زیادہ محنت کرتا رہا ہوگا بہرحال حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک بھائی زیادہ محنتی تھا دوسرا کچھ کم تھا تو جو بھائی زیادہ محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور اس کے ایک سال کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی تھا جو اس کے مقابلے میں تھوڑا کم محنتی تھا وہ جو ہے ایک سال کے بعد اپنی نیچورل ڈیت فطری طور پہ طبعی طور پہ جو موت سب کو آتی ہے وہ موت اس کو آئی یعنی وہ شہید نہیں ہوا وہ اپنی نیچورل موت سے اس کا انتقال ہوا اب حضرتِ طلحہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خواب دکھایا گیا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اتنے میں جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بھائی کو جو ایک سال کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا جو دین کے معاملے میں اتنا محنتی نہیں تھا وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ چلو تمہارا بلاوہ آیا ہے تم جنت میں چلو اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کر کے گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا جو زیادہ محنتی تھا اس کے بعد اس کو وہ جنت میں لے کر کے گیا پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ابھی تمہیں جنت میں انٹری نہیں ملے گی حضرتِ طلحہ کہتے ہیں صبح جب ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو لوگوں کو بڑا تاجب ہوا کہ بھئی یہ کیسا خواب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور جو شہید بھی نہیں ہوا ہے اپنی نیچرل انتقال اس کا ہوا ہے اور دین کے معاملے مطرح محنتی بھی نہیں تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے یہ بات جو ہے لوگ بڑے تاجب سے اور بڑی حیرت سے لوگ اس پر ڈسکس کرنے لگے ہوتے ہوتے یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم لوگوں کو کس بات پر تاجب ہے حیرانی کیا ہے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حیرانی یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کر رہا ہے وہ پہلے نہ جا کر کے بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور کمزور والا پہلے جنت میں جا رہا ہے یہ ہم لوگوں کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا یہ حیرانی کی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جس بھائی کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا اس کو اپنے اس پہلے والے بھائی کے مقابلے میں اس کی زندگی میں ایک سال اشترہ ملا یا نہیں ملا ہاں اللہ کی رسول اس کو ایک سال اشترہ مل گیا اس ایک سال کے اندر کیا اس کو رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا ہاں اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ بھی ملا جب ایک سال کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ٹائم دیا ایک رمضان اس کو اور ملا تو اپنے بھائی کے مقابلے میں اس نے زیادہ روزے رکھے اس نے زیادہ تراوی پڑھی اس نے زیادہ نمازیں پڑھی بتاؤے میرے صحابہ ایسا ہے کے نہیں ہے ہاں اللہ کے رسول ایسا ہے اب نبی نے جو الفاظ استعمال کیے میرے بھائیو وہ ہمیں اور آپ کو سننے کے لائے اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَانَ مَا بَيْنَهُمَا عَبَادُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِي اے میرے صحابہ جب ایک سال اس کو زیادہ ملا اور ایک رمضان اس کو زیادہ ملا اور ایک سال کی عبادتیں اس نے زیادہ کی ہیں تو پھر کان کھول کر کے سن لو ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان بے انتہا فاصلہ ہے تو اسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے مقام اور مرتبے میں بھی بے انتہا فاصلہ ہے اللہ اکبر ایک رمضان صرف زیادہ ملا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا ہے جو وہ رمضان اس کو نہیں ملا جس کو نہیں ملا وہ درجہ وہ پائی نہیں سکتا ہے